جنت البقیہ تجھے سلام اور آج ہم اسی ٹوپک پر بات کریں گے کیونکہ اس وقت سب سے اہم جو آج کا دن ہے جو بہت غم کا دن ہے آج آٹھ شوال جنت البقی کے حوالے سے یہ پروگرام حسینی چینل کے ناظرین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے مومنین بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مزار حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ اس وقت ویران پڑی ہے اور وہاں پر جو آئمہ کی خبور ہیں آپ دیکھیں کہ ان پر سایہ نہیں ہے اور وہاں اتنی شدت کی دھوپ ہے کہ جس سے وہاں پر وہ مزارات جہاں پر لوگ جاتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے اور پہلے وہاں پر یہ خبور ان پر خبے تھے اور ظالم حکومت نے ان خبوں کو گروا کے وہاں پر ایک حد بندی کروا دی تاکہ جو مومنین ہیں وہاں تک نہ پہنچ پائیں لیکن آج بھی مومنین مولا کی چاہت میں مزار حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ تک جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے زیارتیں پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں آج اس ٹوپک پر ہم بات کریں گے تو آج ہمارے ساتھ علی جناب ڈاکٹر تخی علی آبدی صاحب اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں جن سے ہم بہت ساری باتیں آج جنت البقی کے سلسلے سے معلوم کریں گے اور اپنے مومنین تک پہنچائیں گے سب سے پہلے تو جناب آپ کا استقبال ہے کہ آپ ہمارے اس اسٹیڈیو میں تشریف لیا اور اس پروگرام میں آپ نے اپنا ہمیں وقت دیا کیونکہ بہت ضروری ہے کہ اس ٹوپک پر بات کی جائے اور بہت اہم مسئلہ ہی ہے تو اس لئے ہم نے آپ کو بنایا اور سب سے پہلے جناب اگر ہم بات کریں تو حضرت فاطمہ زیرا سلام علیہ علیہ جن کے مہا پہ مزار ہے اور ہمارے دوسرے امام امام حسین مشتبہ علیہ السلام اس کے بعد مزار حضرت زینو لابدین علیہ السلام حضرت امام محمد باخر علیہ السلام اور چھٹے امام امام چعفر صادق علیہ السلام اور بہت مہا پر خبور ہیں ایسی جن کا ذکرہ بھی بیچ میں آئے گا تو جناب سب سے پہلے ہم جو یہ پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے تو اس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو بخی کیا معنی کیونکہ ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ بخی کس سے کہتے ہیں بخی کیا ہے اس کے بعد ہم جنت البخی کی بات کریں گے پہلے تو ہم بخی کی بات کریں گے تو بخی کی جو معنی ہے وہ کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے دیکھیں بخی کے جب لوگ لوگت میں معنی دیکھتے ہیں تو بقی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر جنگلی درخت بہت سارے ہو جنگلی درخت بکھڑے ہوئے ہیں جنگل بنا ہوا ہے اور سب ایسی درخت بنے ہوئے ہیں اور نکلے ہوئے ہیں خودرویدہ جو ہوتے ہیں خودرویدہ وہ سب اپنے ہیں اور کیوں کہ وہاں پہ بہت سارے جنگلی درخت ہے اس وجہ سے اسے بقی کہا جاتا ہے اچھا اس بقی میں اس جنگل میں جب دیرے دیرے قبرے بننے لگیں اور جب ان لوگوں کی قبرے بن گئیں جو جنت کے حق دار ہیں تو اسے جنت المقی کہا جائے اچھا تو جناب یہ بتائی کہ وہاں پہ اور کن کن مقدس شخصیتوں کی وہاں پہ خبرے ہیں سب سے پہلے جناب رسول اللہ خدا نے اپنے ایک صحابی تھے جناب عثمان کر کے ان کی تطفیر کے لیے حکم دیا تھا کہ ان کو بقی میں لے جا کر دفع کریں یعنی اسی قبرستان جسے ہم لوگ جنت المقی اس قبرستان تو ابھی نہیں تھا ابھی تو وہ جنگل ہے ابھی جنگل ہے جناب رسول خدا کے ایک صحابی بہت قریبی صحابی تھے عثمان نام ہے ابن زین سے نکلنا ہے یہ عثمان نہیں جو تیسر خلیفہ ہے ان کی بات نہیں حالانکہ ان کی بھی قبر وہاں پہ ہے جنت المقی میں جو اب اس سرحد میں داخل ہو گئی ہے اور پہلے جنت المقی سے الگ تھی لیکن بعد میں تیسر خلیفہ کی قبر بھی جنت المقی میں موجود ہے وہ الگ مسئلہ ہے لیکن جناب رسول خدا کے ایک بہت بڑے قریبی صحابی تھے جن کا نام عثمان تھا جب ان کا انتقال ہوا ہے تو جناب رسول خدا نے ساتھیوں سے کہا کہ انہیں بقی میں جا کے دفع کروں پہلا اور بعض لوگ کہتے ہیں کوئی دوسرے تھے جو پہلی تدفین ہوئی ہے لیکن مہا پہ اہد کے جو شہدہ ہیں ان کے لوگوں کی بھی قبر ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ تھا رسول کے خاندان کی جو پہلی فرد مہا پہ متفون ہے وہ خود جناب رسول خدا کے بیٹے جناب ابراہیم ہیں اچھا یعنی کہ جناب ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں بیٹے ہیں ان کی قبر وہیں بقی میں ہیں بقی میں ہیں اور جناب رسول خدا نے کہا کہ میرے صحابی عثمان کی قبر کے پاس ان کی تدفین ہے یہ بھی تاریخوں میں ملتا ہے تو پہلی قبر جو خاندان رسول خاندان رسالت کی بنی ہے وہ خود ان کے بیٹے کی ہے اور اس کے بعد پھر دیرے دیرے اور لوگ بھی دفعونے لگے خود ان کے چچا جناب اقیل کی قبر وہاں پہ ہے جناب ابن عباس ابن مطلب کی قبر ہے تو اس طرح اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جن کی قبریں ہیں بات آتی ہے تو یوں تو نام بہت ایسے تاریخی نام ہیں ان کو گنایا جا سکتا ہے لیکن بارال وہاں پہ پھر بہت دیرے دیرے پورا قبرستان بن گیا اور یہ جنت الوقعی کے نام سے جانے لگا جی تو یہ وہاں پر جو یہ خبور ہیں تو اس کے سلسلے سے اور بھی کچھ روایتیں ملتی ہوں گی کہ وہاں پہ جس طرح سے یہ مخدس ہستیاں وہاں پہ اس وقت دخم ہیں جی جی ہاں خود جناب اقیل فضل عباس کی مادر اگرامی جناب امول منین ان کی قبر ہے یہ معصومین کی آبنے نام لیے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی وہاں پہ قبر ہے اور ابن عباس کی قبر ہے جابر ابن عبداللہ انساری کی قبر ہے تو اس نے بہت مقدر خود جناب عثمان غنی جو تیسرے خلیفہ ہیں ان کی قبر کو بھی اسی سرعت میں لیا گیا تو اس طرح یہ تو بھئی جب قبرستان ہے تو سبی لوگ دفن ہوں گے اچھا تو جناب یہ بتائی کہ کیا قبرستان میں جو نشانات ہیں ان کو باقی رہنا چاہیے ہاں ہاں ایسی بات ہے ہر نشان اگر قبر کی اہمیت نہ ہوتی یا ایسی جگہ پر دفن ہونے کی اہمیت نہ ہوتی تو ہمیں اسی مدینہ منورہ میں یہ دیکھنے کو نہ ملتا کہ جناب رسول خدا کی قبر کے پاس دفن ہونے کی وسیعت ہمارے جو پہلے خلیفہ ہیں ہمارے جو دوسرے خلیفہ ہیں وہ نہ کرتے اس کا مطلب دفن ہونا امپارٹنٹ ہے اور کہاں پہ دفن ہونا ہے اس کے لیے بھی لوگ وسیعت جناب رسول خدا کے ایک طرف ایک خلیفہ ہے دوسرے طرف دوسرے خلیفہ ہے امپارٹنٹ ہے یا جناب رسول خدا نے کیا اپنے صحابی کے لیے کہا کہ انہیں یہاں دفن کیا جائے اپنی اولاد کے لیے کہا کہ یہاں دفن کیا جائے تو اس کا ملت امپارٹنٹ ہے خود آپ دیکھیں امام حسن جس کا بھائی آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ جنت الوقی میں آپ کی بھی تتفین ہے اگر دفن ہونا امپارٹنٹ نہ ہوتا تو امام حسن یہ نہ کہتے کہ مجھے نانا کے قریب دفن کیا جائے وہ الگ مسئلہ ہے کہ حکومت وقت نے روکا منع کیا تیر برسائے جگر کے بعد در ٹکڑے ہوئے لاشے پہ تیر لگے وہ الگ مسئلہ ہے لیکن تتفین امپارٹنٹ ہے اسی لیے ہمارے اور آپ کے جو دوسرے امامیں امام حسن علیہ السلام انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں رسول کے پہلوں میں تفہو نے دیا جائے پھر جو خاندان رسالت کے لوگ ہیں چونکہ وہ جنگ و جدال چاہتے نہیں ہیں چونکہ وہ خورزی چاہتے نہیں ہیں اس لیے امام حسن کے لاشے وہ گھر لا رہے ہیں پھر واپس لے جا کے ان کی ماں بقی جناب فاطمہ زہرہ بقی ان کی ماں جناب فاطمہ زہرہ جن کی تتفین نہیں پہ ہے ان کے پہلوں میں ان کو دفن کیا گیا جس کا بلد دفن ہونا امپارٹنٹ ہے اچھا جو اہم لوگ ہیں ان کے نشانات کو بھی باقی رہنا چاہیے تاکہ لوگ جب جائیں دیکھیں تو اپنے آپ کچھ نہ کچھ سبق لیں کچھ سیکھیں ایک چیز اور یہاں پہ کیونکہ بات نکل آئی تو بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا کہ بقی میں جا کے دفن کرو بہت سارے جو اصحابی کرام تھے اور بھی اور ایک ایسی امپارٹنٹ جنگہ ہے وہ کہ جہاں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ آپ نے بیٹے کے لیے دیا تو یعنی کہ اس ایریے کو اگر آپ دیکھیں یا اس جنگہ کو جسے جنت البقی اس وقت کہا جا رہا ہے جہاں پہلے یہ بقی تھا بعد میں جنت البقی ہوا تو جب اتنی امپارٹنٹ چیز ہے وہ تو پھر آج کچھ اسلام کے ماننے والے جن کو چاہیے تھا کہ وہ ان خبروں کو مٹاتے نا کیونکہ شرعی اعتوار سے بھی اگر آپ دیکھئے تو خبروں کو نقصان پہنچانا گناہ عظیم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے تو وہ جو کہیں ہم کھیکے دار کہہ لیجی یا یہ کہہ لیں کہ وہ کچھ حکومت کی وجہ سے ایسے ہو گئے کہ انہیں نے یہ آرڈر دے دیا کہ ان مزارات کو ختم کر دیا جائے تو پھر کیا ایسا شخص یا ایسا انسان یا ایسے لوگ جو حکومت پر خابض ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ان مزارات کو ختم کر دو کیا وہ اسلام کے ایکورڈنگز صحیح مانے جائیں گے دیکھیں یہ تو بہت اہم چیز آپ نے چھیڑ دی اس لیے کہ بھئی تتفین کو رکنا یا نشانات کو مٹانا تو بہت بھئی قرآن کریم میں آیا سورہ اعزاب میں سورہ اعزاب میں آیا ہے کہ ان اللہزینا یوزون اللہ ورسولہو لانہم اللہ فی الدنیا والآخرہ فو لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت و تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ دنیا میں بھی لانت کرتا ہے آخر میں بھی اور ان کے لیے دردناک عذاب موہیا کا رکھا گیا ہے ایک چیز تو اب رسول کی بیٹی کے مزار کو مٹایا جائے ان کے نواسے کے اور دوسرے لوگوں کو تو زیر سوار تھے کہ اللہ اور رسول کو عذیت و تکلیف تو ہوگی ایک طرف دوسری طرف جب مولا کائنات علی بن عبی طالب کے حوالے سے ہم لوگ کچھ پڑھتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص مرتا ہے مرنے سے پہلے وہ وسیعت کرتا ہے وسیعت یہ کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو ایک کو ہماری دولت کا نبے حصہ دے دیا جائے دوسرے کو جو باقی بچا یعنی دس پرسنٹ دس پرسنٹ نے دیایا اور تیسرے کی گردن اڑا دی جائے اچھا زمانے میں جو خلیفہ وقتیں ان کے پاس تینوں لوگ کر پہنچے میرے والی کی یہ وسیعت ہے اور میرا سب عملوں میں تقسیم کر دی جائے باٹ دیا جائے نبے حصہ دس اچھا ہو تو انہوں نے فورا پوچھا کہ بھئی انہوں نے نام بھی بتایا ہے کی نہیں کس کو کتنے دیا جائے ہو کس کی گردن ملا دی جائے یہ وہ انہوں نے کہا نی نام تو بتایا نہیں بس یہ کہا کہ ایک کو اتنا ہو ایک کو اتنا ہو ایک کی گردن کہا یہ میرے بس کی بات ہے پھر اس دولت کے اوپر آئے اس درے دولت کے اوپر آئے جہاں پہ ہر چیز کا حل تھا مولا اے کائنات علیب نے بھر یہ جنابِ مقداد جی سب پاہ ہم کیا کرتے تھے پر حال وہاں سے لے کے جائے اچھا فوری طور پر مولا اے کائنات نہیں پوچھا کہیں کچھ نام ہم پتا یہ وہ کہ اللہ نہیں نام بتایا کچھ نہیں معلوم تو انہوں نے کمبر کمبر سے جنابِ کمبر سے کہا کہ کمبر ذرا میری قدال تو لے کے آؤ اور وہ قدال لے کے آگے رکھ دو یہاں رکھ دیا پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کی طرف اشارہ کیا کہ کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہارے آقا کی قبر کہاں ہیں اس نے کہاں ہاں معلوم ہے اس سے تدفین کی بارے میں بتا چلا مطفون ہونا ہے اچھا نشان بھی باقی رہنا ہے اسی لئے تو کہا کہ کہاں ہے قبر کہاں معلوم ہے کہ نہیں قدال اٹھاؤ اور اپنے آقا کی قبر کھو دو تم لوگوں نے معلوم نہیں کیا کس کو کتہ دینا ہے کیسے باتا جائے پیسہ اپنے آقا کی قبر کھو دو لاؤ لاش کو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کس کو نبیز سے دینا ہے کس کو دس سے دینا ہے کس کو جو ہے گردر اڑانا ہے اب وہ اکرستہ ہوا یہ میرے لفظ ہیں وہ اکرستہ ہوا چلا ہوگا تمہیں آقا کی قبر تو معلوم ہے اور قدال اٹھایا اور اس کے بعد پہنچا اور قبر کو پر ایک وار اس نے جھم سکیا اچھا اچھا جیسے ہی کیا اور دوسرے وار کے لیے اس نے قدال اٹھایا تو تاریخ ہی بتاتی ہے کہ جناب کمبر نے اس کے قدال پکڑ یہ کیا کر رہو حبیر المومنین علی نے کہا ہے کہ قبر پر لاش نکال کے لئے ہم پوچھیں گے کہا تمہیں یہ حکم دیا ہے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ایک وار سے زیادہ وار کرنا نہیں اچھا اچھا وہ واپس آگئے دنے واپس آئے تو ملائے کائنات نے پوچھا کہ بھئی ہاں کیا ہوا کہنا ہے کہ انہوں نے مجھے روک لیا اور میں قبر نہیں کھوٹ پایا لاش نکال پایا کلک کوئی بات نہیں دوسرے سے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہاں مجھے معلوم ہے کہاں تم یہ قدال اٹھاؤ جا کر قبر کھو دو لے کے آؤ ہم پوچھیں گے تو وہ اپنی جہاز سے جو تاریخ لکھتی ہے تھر تھراتا ہوا آگے بڑھا قدال اٹھانے کی کوشش کی پھر رکھ دیا واپس آیا کہا یا علی میرے برس کا یہ کام نہیں ہے یعنی کہ یہاں سے ایک عظمت اور ایک اہمیت پتہ چلتی ہے کہ خبر کھوٹ سکتے ہیں کی نہیں کھوٹ سکتے ہیں کہاں ٹھیک ہے تمہیں عمد نہیں ہے کہاں نہیں ہے میری عمد نہیں ہے میں نہیں کھوٹ سکتا چاہے مجھے مال ملے کہنے کوئی بات نہیں تیسے سے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہاں معلوم ہے کہاں تم جاؤ یہ لوگ تو کھوٹ نہیں پا رہے ہیں تم جاؤ قبر کھوڑو اپنے آقا کی لاش کو لے کر آؤ ہم پوچھیں گے کہ کس کو کیا دینا ہے کس کی گردن اڑانا ہے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ ملے یا نہ ملے میری گردن اتر جائے لیکن میں اپنے آقا کی قبر نہیں کھوڑ سکتا اس لیے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ قبر کھوڑنا کتنا بڑا گناہ عظیم بتایا گیا ہے نشان کو مٹانا کتنا عظیم ہے ملائے کائنات نے کہا فیصلہ ہو گیا انہوں نے کہا فوراں جیسے اس نے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں میری گردن اتر جائے میں نہیں کھوڑ سکتا کہا فیصلہ ہو گیا اب سب لوگ حیرت میں نہ لاش آئی نہ قبر کھوڑی گئی نہ پوچھا اور یہ فیصلہ کیسے ہو گیا تب مولا اے کائنات نے کہا کہ وہ شخص جو چند قدم بڑھ کے تھر تھرہ کے واپس ہو جائے اور اپنے آقا کی قبر نہ کھوڑنے کو پتیار ہو اس کو نبے حصہ دے دیا جائے وہ اس کو جو تھر تھر کاپنے لگے آقا کی قبر نہ کھوڑے اس کو نبے حصہ دے دیا جائے اور جو کچھ دور آگے بڑھ کے واپس چلا جائے اس کو باقی بچا ہوا حصہ دے دیا جائے اس زمانے میں مالی کوئی کسی کی قبر کھوڑے اکثر یہ مسئلے آتے رہتے ہیں عجر بن عہدی کی ابھی مرخلق 6-7-8 سال بڑھ کے اندر وہ لکھلا تھا مجھا سماؤں خوز کے بعد وہ بیجا گیا تو جو بھی قبر کسی کی کھوڑے گا وہ گردن اڑا دینے کے قابل اس فیصلے کی روشنی ہوئی اور کسی کی قبر کھوڑی نہیں جا سکتی کسی کے نشان مٹھانے جب کسی کی قبر نہیں کھوڑی جاتی اور اس کا اپنی یعنی پر ایک احترام ہے تو پھر بظاہر وہ لوگ کے جو حکومت پر رہتے ہوئے بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کیسے انہیں نے یہ آدیش و یہ آرڈر دے دیا کہ جا کے مزارات ڈھا دو جنت البقی کتنا بڑا عالمیہ ہے یہ بہت عالمیہ مسلمان تو مسلمان کہ وہ ہندو بھی عزت کرتا ہے کہ وہ ایک احترام کرتا ہے کہ یہ میت گزر رہی ہے ہاں بھئی راستہ دے دیتے ہیں یعنی وہ ہندو بہتر ہیں وہ ہندو بہتر ہیں ان لوگوں سے جو حکومت پر رہتے ہوئے اتنا مطلب اس کا تو کوئی جوابی نہیں ہے کہ اس کو کیا کہا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانون جو شریعت میں انہیں نے بنا دیا اس کو بھی پامال کر دیا اور اس کی خلاف ورزی کر دی تو ایسا انسان کیا شریعت محمدی میں وہ رہنے کے لائق ہے اور خانون محمدی پر عمل کرنے کے قابل ملامت ہے قابل لانت ہے ایسے لوگ جو یہ سب کام کر رہے ہیں دیکھیں رزن بھائی بنیادی چیز یہ ہے کہ سن ساتھ ہجری میں ساتھویں صدی کے چیزیں تھی اس میں ایک شخص گزرا ہے ابن تیمیہ اچھا اس وقت جو ہے جو ترکی حکومت تھی برطانوی حکومت تھی سب رکھ مانگانے لگی تو وہ ایک نیا مذہب بنانا چاہ رہے تھے اور اسلام کو ڈیمیج کرنا چاہ رہے تھے تو اسلام کے کئی حصے کیے یہ وہ اور اسی میں یہ بات آئی کہ قبروں کی پرستش قبروں کو بڑھ جانا قبروں کو نشان ہونا یہ سب جو ہے غلط ہے اچھا وہ سلسلہ چلتا رہا وہ سلسلہ چلتا رہا اچھا انہوں نے نجد کو چنا کہ میں ایک چیز بنانا ہے ایک نئی چیز پیدا پیش کرنا ہے اور وہ سلسل چلتا رہا پھر یہاں پہ نجد کو چن کے وہاں پہ ایک شخص تھا محمد بن عبدالفاخہ اچھا محمد بن عبدالفاخہ اچھا ہر ایک ہی ہوتا ہے نوجوانی میں ادل اکبر ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے آدمی چاہتا ہے کہ مجھے پہچانا جائے جانا جائے کوئی ہم نیا کام کر لیں تو کیا یہ ایسا نیا کام وہ شخص کر رہا ہے کہ اس کا نام خود بھی ایسا ہے محمد اور پھر یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خانون کو فاؤلو بھی کر رہا شریعت محمدی پہ شریعت محمدی پہ عمل کرتے ہوئے وہ آپ دیکھیں کہ پورے مذہرات اس نے جو ہے ہاں بھئی 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 میں کہنا چاہ رہا ہوں تحریک شروعی ساتھویں کی جیسے بارمی صدی حجری آتے آتے اس پہ ایک بار حملہ ہوا بارہ سو بیس حجری میں اس کو کچھ جو ہے گرائے رہا گیا پھر بارہ سو چوتیس میں سلطان محمود کر کے کچھ تھا اس نے جو ہے یہیں کہا اس نے پھر ٹک ٹاک کروایا سرحت بنائی سلطان سلیمان ہاں سلطان سلیمان سلطان محمود غلب ہے سلطان سلیمان تو انہوں نے اس جنت الوقع کی حدے بھی تھوڑی بڑھائیں اور جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جناب عثمان بن غنی عثمان بن غنی جو تیسرے خلیفہ ہیں ان کی قبر چندت الوقع سے الگ تھی لیکن یہی سلطان سلیمان نے جب سرحت بنوائی چوتی بنوائی تو ان کی قبر بھی اس میں شامل ہو گئے اب یہ اور سلسلہ چلتا رہا محمود بن عبدالوہاب یہ چونکہ نوجوان ایسا تھا جو اپنی شہرت چاہتا تھا اپنی پہچان چاہتا تھا اپنی شناف چاہتا تھا اور کچھ کرنا چاہتا تھا تو اس کو جو ہے جو برطانوی حکومی سامراجی حکومت تھی اس نے جو ہے اس کو چنا کہ اس کے ذریعے سے یہ کام کروائے جائے اس نے یہ فتوہ دیا کہ کسی بھی قبر کو پر نشان نہیں ہونا چاہیے قبہ نہیں ہونا چاہیے یہ غلط ہے چونکہ نیا اسلام لائے جا رہا ہے نا اور پھر یہ جو ہوا کام وہ نشدی حکومت کے ذریعے تیرہ سو چووالیس ہجری میں ہوا جب پورے نشانات جو ہیں جنت البقی جائیے بلکو خاکھوڑی جگہ جگہ چھوٹے جو پتھر رکھے ہوئے کہاں یہ ان کی ملکب کوئی تینی ہے کہ کیا ہے پتھر رکھے ہوئے لیکن اب پوچھا جائے گا یہ پتھر کیوں رکھے کہیں نشان ہے تو نشان ہے تو کس کی قبر ہے یہ تو معلوم ہو جائے یہ کیسے معلوم ہوئے یہ پتھر رکھے ہوئے جگہ جائے پورے میں میں نے دیکھا اس کو کہ وہ پورا اسی طرح سے تو یہ تیرہ سو چووالیس ہجری میں یہ کام ہوا جب سے ہم لوگ یعنی شیعان جو آئین میں معصومی علیہ السلام سے عبیدت رکھتے ہیں ان کے قریب ہیں چونکہ ان کے قببوں کو گرائے گیا ہم لوگ سلسل احتجاج کرتے ہیں اچھا یہ ایک بات جو ابھی بیچ میں رہ گئی ہماری کہ جب جو لوگ بھی یہاں سے ہائش پر جاتے ہیں زیارت کرنے جاتے ہیں مدینہ مہرورہ کی جاتے ہیں تو مدینہ میں جو وہ زیارت کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ بھی آتے ہیں جنت البقی میں بلکل آتے ہیں ہاں سب جتنے حاجی ہوتے ہیں صرف اندوستان کی بات نہیں ہے دنیا کا حاجی وہ سب وہاں پہ جہاں وہ مزد نبوی میں جا رہا ہے وہیں وہ جنت البقی میں بھی جاتا ہے اچھا ایک چیز اور ہے جب وہ جنت البقی جاتا ہے سوچتا ہے کہ ہمہا پہ جو زیارت مخدسہ ہیں ان کی زیارت کرنے اور جو وہاں پر آئمہ کے مزارات ہیں تو اس کو باقیدہ جانے نہیں دیا جاتا ہے اس سے بدکلامی بھی کی جاتی ہے اور اس کو روکا بھی جاتا ہے دیکھیں جہاں تک روکنے روکنے والی بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ روکنے کے لیے اس سے بڑھ کی اور کیا دلیل ہوگی کہ وہ چوبیس گھنٹے نہیں کھلا رہتا ہے جنت البقی والا حصہ جو ہے دروازہ جو ہے چودی بنی ہوئی ہے گیٹ لگا ہوا ہے چوبیس گھنٹے نہیں کھل سکتا اس کے لیے صبح و شائم دو وقت رکھے گئے اس ٹائم کھلے گا اس ٹائم کھلے گا اور صبح نو دس بجے کے بعد کھلے گا ایک دو گھنٹے کے لیے کھلے گا اور لوگ جائیں جائیں گے ایک طرف دوسری طرف قبرستان میں کوئی عورت نہیں جا سکتی پتہ نہیں کہاں کا عبدالوہاب یا انہوں کا یہ فتوہ ہے کہ عورت جو ہے قبرستان اور پیچاری برچپون ہو رہی وہی پھر دفن ہونے کے لیے دے جا سکتی ہے لیکن زندگی میں نہیں جا سکتی ہے وہ سب جانیوں میں عورتیں لڑکیں لیکن میری آنکھوں کے دیکھے ہوئے منظر ہیں کہ جیسے ہی گیٹ کھلتا ہے تو مجمع پورا اندر ہے ایک دم دلتا بھاگتا چلا جاتا ہے اچھا فطرت یہ ہے انسانی فطرت یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کچھ لوگ جمع ہوں تو آدمی ادھر زیادہ جاتا ہے کہ یہاں کیا ہے یعنی کہ رش لگائے بہت رش ہے کیوں ہیں کیوں ہیں یہاں پہ ہم لوگ آج دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ چاہتا ہے دسو کھڑے میں تو ہم کہتے ہیں یہی جاؤ یہ نہیں پوچھو حکومت کی طرف سے سعودی حکومت کی طرف سے جو حکومت کے نمائندے ہیں وہ ایسی جگہوں جو اہم اہم جگہیں ہیں میں نے ابھی کچھ نام دیئے تھے وہاں پہ ان کی طرف سے لوگ لگے رہتے ہیں جو متوے کہلاتے ہیں اچھا متوے اچھا فطرت یہ ہے کہ جہاں بھیڑے وہی لوگ جاتے ہیں اور سب اور آنے لگتے ہیں آنے لگتے ہیں بھیڑ لگ جاتی ہے تو اب یہ جو معصومین کے مزار ہیں امام حسن ہے امام اللہ یا یا جناب ابن عباس اللہ مزار ہیں یا اہد کے لوگ یہاں پہ دفن ہیں یا اور دوسری لوگ ہیں تو وہاں پہ اکتب سے لوگ جاتے ہیں اچھا اچھا جب پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا ہے تو وہی متوے چکے حکومت کے نمائندے ہیں صلی اللہ خال امیل امیرے لے تو کہتے ہیں حرام بیدات یہ وہ کافیر ہو یہ سب بیدات جاؤ آگے لیکن فطرت یہ ہے کہ جہاں ایک آدھا اعلان تو وہی ہو جاتا ہے کہ یہاں کوئی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو بتانے سے منع کیا جا رہا ہے دوسری حکومتیں یا دنیا کا قائدہ یہ ہے کہ جو ہسٹوریکل پلیس ہوتی ہیں جو خاص چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ حکومت کی طرف سے ایسے نمائندے لگا جاتے ہیں جو اس کی پوری ہسٹری بتائیں یہ لکنو میں ملو رہیاں ایسے لوگ ہیں جو پوری ہسٹری بتاتے ہیں کیوں وہ کیا یہ کیسے مہمبڑا کیا یہ وہ لال کھلا ہے اور چیزے دوسری چیزیں اب مہا جائیے تاجمیل وغیرہ تو وہاں پہ لوگ لگے گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو حکومت کی طرح سے جو لوگ وہاں لگے ہیں ان کو بھی گائیڈ کرنا چاہیے یہاں ان کی کبریں یہاں ان کی کبریں لیکن وہ کہتے ہیں حرام بطت بس یہ کہتے ہیں ابابو اور اگر کسی نے زیارت پڑھ لی کتاب چھین لیں گے ہاتھ مو دیں گے تو اگر کوئی رہنے لگا کہ یہاں پہ جناب فاطمہ حضر پورے واقعات یاد آگئے کیسے دروازہ آگیا کیسے کیا اور پھر آسو بہنے لگے کیسے لاشے کو پتیر برس رہتے ہیں امام حسن کے کوئی لاشا نکلنے کے بعد گھر واپس نہیں جاتا میرے امام امام حسن کے اللہ شک تو آسو آ رہے ہیں تو سمالی ان کی نظر میں اس سے بڑا بنا تو کچھ کہی اب تو اسے جان سے مار دیں یہ بھی کم ہے چیز سب وہاں پہ ہوتا ہے یعنی یہ ظلم یہ کہ قبروں کو مصبار کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ کہ وہاں پہ پابندی لگا جاتی کہ کوئی جائے نہ کتنے بڑا ظلم پہ ظلم ہے بہت ظلم ہے جناب فاطمہ زہرہ رسول کی نواس بتانا چاہیے بھئی آپ دیکھیں کہ بھئی بظاہر تو اسلام کے ماننے والے ہیں کہ ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں مگر ان کی بیٹی کا مزار ہے وہاں پہ ملنے بھی نہیں دے رہے انہیں وہاں پہ ایک تو ڈھاکی زیانت نہیں پڑھنے دے کچھ نہیں کرنے دے رہے نشان کا تعیون ہی نہیں کہہ جا سکتا ہے یہاں ہے کہ یہاں ہے کہ قبرکو پر آپ قدم رکھ کے نہ چلیے اتنا احترام بتایا ہے خبروں کا اتنا احترام ہے کہ آپ قبرکو پر قدم رکھ کے کوئی قبرستان میں آئے ہیں جب پچاس لوگ جا رہے ہیں تو کسی نہ کسی تو قبر پہ پڑے گئی لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جہیں اتنا بچکی نکلیے کہ قبرکو پر پہلنا بلکل صحیح فرما پھر قبرکو کودنا ظاہر سی بات ہے اور بس یہ کہ ہم لوگ دعائی کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز اور بس یہاں پہ ہمیں کہنا ہے کیونکہ وقت پاس بلکل اس وقت اختتام کی منزلوں میں یہ پروگرام ہے کہ ہم لوگ آج احتجاج کر رہے ہیں ہم لوگ آج جنت البقی پر جو ہے جو مزارات ہیں ماہ پر جو فاطمہ صلی اللہ علیہ کے مزار ہے آپ دیکھیں کہ امام حسین مجتبہ علیہ السلام کی مزار ہے ہمارے زین العبدین علیہ السلام کی مزار ہے ہمارے پانچے میں محمد باخر علیہ السلام کی مزار ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صالیخ علیہ السلام کی مزار ہے اور بھی دیگر آئمہ کے محاں پر مزارات ہیں نہیں آئمہ ایک ہے نہیں اور دوسرے رسول کے رشتہ دار و قرابتہ جو ان کے پاس کے لئے صحیح ہیں بہت سارے ہیں آئمہ میں تو یہی چار امام ہو گئے اور ایک جناب فاطمہ پانچ محصوموں کی پانچ محصوم ہیں اور باقی ان کے ساتھ جو اور بھی صحاب رسول ہے صحاب رسول ہے تو خاندان رسالت یہ بہت سارے لوگ ہیں ٹھیک بہتر ہے تو یہ سب جب وہاں پر ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر یہ ایک جنگہ جنگہ پر ایک غم کا محول ہے اور ایک اداسی تچھائی اور ہر آدمی جو جندت البخی کے سلسلے سے اپنا اپنا احتجاج درج کر رہا ہے کچھ مضبوط وہ ملے کے جس کی وجہ سے وہاں پہ وہ تعمیر ہو جائے یا حکومت کو مورنڈم بھیجے جائیں ہمارے بھارت دیش کی طرف سے جائے خاص کر کے یہاں کے جو لوگ ہیں اسی طرح جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں لوگ ہیں شاہر نے حیدر کررار وہ اس کو اپنا کام انجام دے رہے ہیں تو آخر کیا اس کا آگے نتیجہ کیا ہے جی رزوان بھائی دیکھیں یہ بات جو ہے آپ نے بہت ہی ملت چکتی ہوئی کہہ دی کہ بھئی اس کا کیا نتیجہ نکلے گا بھئی تیرہ سو چوالیس میں انعدام ہوا اب یہ چودہ سو چالیس یعنی تقریباً سو سال ہونے کو آ رہے ہیں اتنے سال ہو رہے ہیں ابھی تک تقریباً سو سال ہو رہے ہیں اور برابر احتجاج ہو رہا ہے یہ کہنا کہ نتیجہ کیا نکلے گا بڑا اچھا سوال ہے دیکھیں حکومت کچھ کرے یا نہ کرے ہمیں اپنا فرض ہمیں اپنا فرض انجام دینا ہے ہمیں احتجاج درج کرنا نا ہے ہمیں فیکس بیجنا ہے ہمیں ایس ایم ایس بیجنا ہے کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے ہم یہ کہیں گے کہ بھئی مجھے اس کا رنجوگاں ہے ایک طرف دوسری طرف قدرت خداوندی وہ ہے کہ جو ایک نہ ایک دن رنگ لائے گی انشاءاللہ آپ ان مزارات کو ابھی تھوڑا سا پیچھے رکھئے آپ یہ دیکھئے کہ امام حسین کی قبر کو پر حل چلے یا نہیں چلے فامال کیا گیا سب کچھ ہوا نہیں حل چلے نہیں قبر بن گئے نشان بن گیا اس کے اوپر حل چلائے جارہے ہیں جوتائی بوائی کی جاری ہے یعنی کہ نشان قبر کو مٹانے کیلئے ہیں وہاں پر نہریں کھو دی گئیں کہ یہاں سے نہر بات دیں گے تو امام حسین کا نشان بھی ہے قبر کا نشان مٹایا گا تو یہ سلسلہ تو بہت پہلے سے چلنا ہے لیکن نتیجہ کیا ہے جو آپ نے کہا کہ نتیجہ نتیجہ یہ ہے کہ جتنی بار یا آج بھی آپ دیکھ لیے اکثر سنتے ہیں سامرہ میں گولیاں چلنے ہیں کازمین میں گولیاں نجف میں یہ وہ اور یہ نشان گولی کے میرے بہت صاحب گئے تھے زیارت پہ انہوں نے کہا مجھے نشانات دکھائی کہ ایک گولیوں کے دیواروں کو مجھے نشانات تھے لیکن ہر جگہ چاہے کربلا ہو چاہے نجف ہو چاہے کازمین ہو چاہے سامرہ ہو ہر جگہ اللہ کے قدر سے بڑھ کے تو کوئی چیز ہے نہیں بلکل صحیح فرما رہے ہیں انشاءاللہ جتنی بار اس طرح کے ابدام کیے گئے اتنی بار یہ روزے ایک نئی صورت میں اوہر کے سامنے آئے اور میں گیا اور میں نے زیاد کیا آپ جائیں گے انشاءاللہ اور دوسرے لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں ان لوگوں سے پوچھئے جو آج سے بیچ سال پہلے گئے تھے وہاں اور آج جا رہے ہیں اللہ نے انہیں توفق دی تو آج جا رہے ہیں تو پوچھئے کہ بیچ سال میں وہ اس سال میں کیا فرق آیا اور جبکہ برابر یہ کوشش ہے کہ یہ نشانات صرف جنت الوقع نہیں ہر جگہ بھئی کیوں سامرہ میں اتتا زیادہ ہوتا ہے کیوں کازمین میں اتتا زیادہ ہوتا ہے تو ہر بار جو ہے ایک نئی شکل میں اُبر کے آتے ہیں اس روشنی میں انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا ہمارے اور آپ کے چونکہ دل سے ہم احتجاج کر رہے ہیں اپنا احتجاج درج کر آ رہے ہیں ہم لوگوں کی زبانوں پر دعا ہے کہ پروردگارہ پھر سے وہ رونک آ جائے پھر سے ان کے اوپر قبے بن جائیں ہم لوگ اپنی آنکھوں سے زیارت کریں پروردگارہ میں اس آواز کو ضرور سنے گا اور جس طرح سے امام حسین کی قبر پہ حل چلے نہرے بھائی گئیں یا برابر مزارات کے نشانات کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے سامرہ آپ دیکھ لیے سامرہ ابھی میں گیا تھا چہلوم کی موقع کو پر دو سال پہلے میں نے دیکھا پہلے بھی دیکھا تھا ابھی دیکھا کتنا شاندار بنا ہوا یعنی کہ جو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی احتجاج کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احتجاج جتنے بھی مومنین ہیں ہاں ہر صورت سے چاہے فیکس کے ذریعے ہو یا فیس بک کے ذریعے ہو یا ٹوٹر کے ذریعے ہو یا آپ کی یوٹیوب کے ذریعے ہو جو بھی طریقہ احتجاج ہے جو جو ہم لوگ کر سکتے ہیں اپنے اپنی جانب وہ کر کے احتجاج ہم لوگ ضرور دچ کریں فیکس کرا کے بھیجیں یہ سب کرائیں گے انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا اللہ کی طرف سے ایسا اتمام ہوگا کہ وہاں پہ مزارات جو ہیں وہ بنیں گے اور پروتگار احمل یقینی طور پر ہم لوگوں کو موقع بھی دے گا کہ ہم لوگوں کو اپنی آنکھوں سے اس کی زیارت کریں اللہ ای آمین اللہ بہرحال یہ کہ بس کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے یہ ایک پروگرام جو اس وقت لوگ حسینی چینل پر یہ دیکھ رہے ہیں اور ہم سب کی دعا ہے کہ وہاں پہ جل سے جل مزارات اللہ ای آمین اللہ ای آمین جی بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اللہ ای آمین تو یہ تو تھے آلی جناب ڈاکٹر تخیلی آبدی صاحب جو اس وقت جنت البقی کے حوالے سے یہاں پر گفتگو کر رہے تھے بہت ہی انہیں نے کچھ باتیں بڑی اہم بتائیں جو ہمارے مومنین اس وقت سن رہے ہیں اور وہ ان کو یہ جو باتیں ان کی تھی یقینا یہ بہت اہم باتیں ہیں اور ہم سب کو احتجاج درس کراتے رہنا چاہیے انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ مہا پہ جنبی حقیق میں سب روزے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ زیارت بھی کریں گے ہم لوگ دعا بھی کریں گے ہم لوگ اپنی آپوں زیارت بھی کریں گے مہا پہنچیں گے بلکل ضرور ہوگا انشاءاللہ بس ہم لوگوں کو اپنا احتجاج اپنے اعتبار سے درس کراتے رہنا چاہیے بہت بہت شکریہ مہنے بہت بہت شکریہ اب اپنے مزبان سید ازوان دنخوی اور ہماری حسینی چینل کے ٹیم کو دیئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ آپ کے سامنے ایک بار پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ موسیقی موسیقی